بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے جناب امیر علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا بس جناب امیر علیہ السلام قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا پانی اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی طرف سے شفا ہے لیکن جو انسان اپنے سیدھے ہاتھ سلامت ہونے کے باوجود بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو وہ انسان جسمانی بیماریوں اور روحانی امراض میں مبتلا ہو کر ذہنی دباؤ کا شکار بن جاتا ہے کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا یا پینا شیطانی صفت ہے تو وہ کہنے لگا یا عائلی وہ کیسے تو جناب امیر علیہ السلام فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کے سیدھے کندے پر نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ اور الٹے کندے پر گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے جب انسان الٹے ہاتھ سے کوئی چیز کھاتا ہے تو انسان کے کیے گے بدعمال کا اثر اس گیزہ یا اس پانی پہ ہوتا ہے اور جب انسان سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو انسان کی نیکیوں کا اثر اس کھانے والی گیزہ یا پانی پہ رہتا ہے اور یوں سیدھے ہاتھ سے پانی پینے والا یا کھانا کھانے والا اللہ پاک کی رحمت تک پہنچتا ہے اور الٹے ہاتھ والا ذہنی دباؤ اور روحانی اور جسمانی امراض کا شکار ہوتا ہے پانی پینے کی چھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھنا پانی کو غور سے دیکھنا دائیں ہاتھ سے پانی پینا بیٹھ کر پانی پینا تین سانسوں میں پینا پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ فی امان اللہ موسیقی